سبحان اللہ اللہ علیہ وآلہی وآسحابہم کثیراً کثیراً اما وآد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھعبانکم مردس اہل الوید ویطہرکم تطہیراً صدق اللہ الرجیم کال اللہ تعالی کی شان حبیبہی ان اللہ و ملائکتہ ویسلون علی النبی یا ایوالغزین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفیع المزدین وعلا آلکہ وآسحابہ یا رحمتاً للعالمین اللہ پاک کی بے پناہ حمد و سنا نبی کریم رعو فرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام اہل بیت نبوت کی بارگاہ میں نظرانہ اقیدت کے بعد موزز مہمانان درامی موززین علاقہ شرقہ محفل ناظرین و سامین آج کی یہ بابرکت محفل پاک سید الشہداء امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی رفقہ سہی دانے کرولا کی بارگاہ میں نظرانہ اقیدت پیش کرنے کے لئے منعقد کی گئی ہے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے بھی آج کے اس عروب پرور محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے خاندانِ اہلِ بیتِ نبوت یہ وہ عظیم استیاں ہیں کہ جن کے بارے میں جن کی عظمت جن کی فضیلت اور جن کی پاکیز کی اور طہارت کے بارے میں اللہ پاک نے قرآنِ کریم کی آیاءِ مقریمہ ناظر فرمائی آپ اسے اندواء لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی مقدس اور عظیم استیاں ہیں جن کی یاد میں آج ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم کے اندر اہلِ بیتِ نبوت کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ آنكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيَتَحْرُكُمْ تَطْحِيرًا اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ارادہ کیا لِيُزْحِبَ آنكُمُ الرِّجْسَ کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور رزق کو اللہ تعالیٰ دور کر دے اہلِ بیت اے اہلِ بیتِ نبوت اور تمہیں پاک کر دے اس طرح جس طرح پاک کرنے کا حق ہے آن اللہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اہلِ بیتِ نبوت کے بارے میں ان کی فضیلت ان کی عظمت ان کی بڑائی اور ان کی طہارت قرآنِ قریم میں پروردگارِ عالم نے اس انداز سے نازل فرمائی کہ میں اور آپ ہم میں سے کوئی سخص بھی جب کسی چیز کو صاف کرتا ہے جب کسی چیز کو ستھرا کرنا مقصود ہو جب کسی چیز کو پاک کرنا مقصود ہو تو ہم دنیا دار مخلوقوں کر حضور کے عمتی ہونے کے ناتے سے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے لیے اسے اتنا ستھرا اور صاف کر دیا جائے کہ اس کے اندر کسی بھی نجاست کا شاہبہ باقی نہ رہے یہ میرا اور آپ کا ارادہ ہے یہ میری اور آپ کی بردی ہے اور اہلِ بیعتِ نبوت وہ نفوسِ قدسیاں ہیں وہ عظیم حسنیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے عزل صفا کر کے پیدا فرمایا ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ پاک نے جس طرح رات ذاتِ رب العزت عزلی ہے کسی طرح اللہ کا ارادہ بھی عزلی عزل میں پروردگارِ عالم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میرے محبوب کی اہلِ بیت میرے محبوب کے اہلِ بیتِ نبوت میرے محبوب کی آل اولاد دنیا میں اس طرح جائے کہ ان کے اوپر ان کے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو ہر قسم کی ہر قسم کے رس سے جھوٹ سے چگلی سے غیبت سے الغرس دنیا کے اندر جتنی بھی نجاستیں پائی جاتی ہیں اللہ پاک نے ہر قسم کی نجاست سے پاک کر کے ان کو پیدا ہو تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی عزیمتیں آئیں اور اسی طہارت کی لاد رکھتے ہوئے اہلِ بیتِ نبوت نے اس امت کے لئے اپنے نانا کی امت کے لئے اور اپنے نانا کے دین کے لئے میدانِ کربلا میں وہ قربانیاں پیش کی جس کی دنیا میں مثال نہیں امامِ عالی مقام سید الشہداء امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جب ولادت ہونے والی تھی تو امِ فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرتِ ابباس کی بیوی آپ نے خواب دیکھا اور نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نے خواب دیکھا ہے بڑا بیان خواب ہے بڑا دراؤنا خواب ہے میرا دل گھبرا رہا ہے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اے ام فضل خواب بیان کر عرض کی یا رسول اللہ وہ بڑا ہی خواب ہے میں بیان نہیں کر سکتی اتنا بیان خواب ہے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اے ام فضل اپنا خواب بیان کر ام فضل نے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا چکڑا کار کر میری گود میں رکھا گیا اور میں در گئی ام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اے ام فضل پریشان ہونے کی بات نہیں گھبرانے کی بات نہیں درنے کی بات نہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیتا ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گی نبی کریم نے یہ خواب کی تعبیر بیان فرمائی ام فضل فرماتی ہے پھر وہ دن آیا کہ جب امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی روکی ولادت با سعادت ہوئی اور امام عالی مقام میری گود میں آئے پھر ام فضل فرماتی پھر ایک ایسا وقت بھی آیا میں نے امام حسین کو نبی کریم کی گود لیا اپنے ہاتھوں میں لیا پیار فرمایا اپنے نواسے کو چوما اور ام فضل فرماتی ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ نبی کریم کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہوگئی عرض کی یا رسول اللہ حضور رونے کا سبب کیا ہے امام نبیاء نے ارشاد فرمایا ہے ام فضل ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ جو آپ کی گود میں ہے جسے آپ پیار فرما رہے ہیں ایک دن آئے گا میدان کربلا میں اس کو گوخا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا حضرت ام سلمہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے مجھے میدان کربلا کی مٹی عطا فرمائی اور حضور نے فرمایا ہے ام سلمہ اس کو بوتل میں بند کر کے اپنے پاس رکھ لو اور یاد رکھ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی سمجھ لینا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا حضرت ایک بات تو اس سے یہ پتا چلتی ہے کہ امام اللہ کو اس وعد کا علم تھا کہ جب حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا ام سلمہ اس وقت موجود ہوں اس لیے امام اللہ نے وہ مٹی اور کسی کو نہیں ام سلمہ کو عطا فرمائی کیونکہ میرے آقا جانتے تھے جب امام کو کربلا میں شہید کیا جائے گا ام سلمہ اس وقت موجود ہوں گی اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم کے ایسی فرمان کی روشنی میں دیکھا محرم کی دسنی تاریخ کو جس دن جس وقت امام عالی مقام کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا اس دن میں نے دیکھا وہ مٹی خون ہو چکی تھی فرمی آپ میں سمجھ گئی مجھے پتا چل گیا کہ آج میدان کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت اگرام یہ ارد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام عالی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی امام اللنبیہ کو بتا دیا گیا نبی کریم نے اہل بیت نبوت کو بتا دیا آپ کے خاندان کو اسی من بتا چل گیا کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور امام اللنبیہ نے جبریل کی بارگات جبریل سے یہ خبر سننے کے بعد میرے آقا نے دعا فرمائی اللہ ہم آتینا یا اللہ حسین کو صبر اور عجر عطا فرمائی آپ کی ثابت قدمی کی اور صبر کی دعا فرمائی امام اللنبیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ یہ بلا یہ مسیبت یہ آبد یہ آدمائش حسین سے ٹار دے اس لیے کہ امام اللنبیہ کو یہ وہ ذات گرامی ہے جس نے بچون سے امام علی مقام حضرت حسین کی تربیت فرمائی اور امام اللنبیہ جانتے تھے کیونکہ اس کائنات کی اندر علم اور تربیت کے احلیات سے امام اللنبیہ سے بڑی اور کوئی ہستی نہیں جس کی تعلیم اور تربیت امام اللنبیہ نے فرمائی ہو خاتون جنت نے جس کو پالا ہو اور جس کی تربیت میں مولا علی کی کعب سے شامل ہوں میرے آقا جانتے تھے کہ وہ حسین جتنا بڑا بھی امتحان کر بلامے ہوگا حسین اس میں کامیاب ہوگا نہ کام نہیں ہوگا اس لیے امام اللنبیہ نے امام علی مقام کے لیے صبر کی اور عجر کی دعا فرمائی حضرات محترم پھر وہ وقت آیا کہ امام اللنبیہ نبی کریم صلی اللہ علی کی اس دعا کا رتیجہ میدان کربلا میں سامنے آیا یہ رجب کی ابتدائی تاریخ تھی جب امام حسین مدین پاک سے مکہ پاک کی طرف کربلا کے سفر کا آغاز فرما سب سے سب سے پہلا امتحان امام حسین کا مدینے سے مکہ کی طرف جانا تھا اس لئے کہ مدینے پاک کی وہ سرزمین مدینے پاک کی وہ بستی مدینے پاک کا وہ شہر کہ جہاں امام اللنبیہ کا گمبد خزرہ ہے وہ امام اللنبیہ کا روضہ انور نبی کریم کا وہ در اگنس کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاهُوْكَ کہ اے محبوب آپ کے یہ امتی اگر ان سے کوئی گلتی کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر تیری بارگاہ میں آ جائے جاہوکا اور جب تیری بارگاہ میں آ کر فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اللَّهُ سے معافی مانگے وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولُ اور اے حبیب پھر تو بھی ان کی سفارش کر دے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّبَ الرَّحِيمَ پھر میں ان کی توبہ ضرور کو قبول کروں گا اور ان کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر گا یہ اتنی بڑی خوش خبری ہے قرآن کریم کے اندر اس عمد کے لئے گناہ تو بندوں سے سرزد ہوتے ہیں غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں بندے معافی بھی مانگتے ہیں پروردگار عالم کی ذات معاف کرنے والی ہے لیکن نبی کریم کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگنا اور دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھ کر معافی مانگنے میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اللہ پاکی ذات بینیاد ہے اللہ سمد فرمایا میں بینیاد ہوں تم معافی مانگتے رہو ساری زندگی میری مرضی ہے تمہاری معافی قبول کروں یا نہ کروں لیکن اگر تم میرے محبوب کے درے اقدس پہ گمبت خضرہ پہ آکے معافی مانگو گے تو میں تمہاری معافی ضرور قبول کروں یہ فرق ہے نبی کریم کے روزے پہ حضور کے درے اقدس پہ جا کر معافی مانگنے میں اور دنیا کے کسی اور کھونے میں بیٹھ کر معافی مانگنے میں یہ فرق ہے قبول کرے یا رد کر لیکن جو بندہ درے محبوب پہ جا کر معافی مانگے گا اور نبی کریم بھی اس کی سفارش کرے نارے رسال نارے حیدری نارے غوثیہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ واجد اللہ تواب الرحیم میں اس کی توبہ ضرور قبول کروں گا تعقید کے سار حضرات محترم یہ وہ درے اقتص ہے امام اللنبیاء کی یہ وہ بارگاہ ہے جس کو چھوڑ کر حسین کربلا کے سفر کا آغاز فرماتے یہ وہ درے اقتص ہے کہ جہاں پر ستر ہزار فرشت صبح کو اور ستر ہزار شام کو درود و سلام کے نظرانے لے کر آتے یہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سارے جہانوں کی رحمت نبی کریم کی ذات جلوہ فروض ہے اس در اقتص کو چھوڑ کر جانا ہی سب سے بڑا امتحان ہے امام اعالی مقام کا امتحان کا آغاز شروع ہوتا ہے اس لیے کہ امام اعالی مقام کی ذات وہ پاد ذات ہے وہ مقدس ذات ہے جن کے لئے اللہ بھاک نے قرآن کریم کے اندر باقید کی بیان فرمائی آپ نے کوئی ذاتی مفاد اپنے پیشے نظر نہیں رکھا بلکہ نبی کریم کے دین کے لئے اللہ کے فرمان کے لئے اس عظیم شان پیغام کے لئے اپنی جان بھی قربان کر دی اور اپنے بچے بھی قربان کر دی اب مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف حجرت فرماتے ہیں اور مکہ پاک سے میدان کربلا کی طرف امام عالی مقام اس وقت حجرت فرماتے ہیں کہ جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں جب حج کے زلحج کی دین تاریخ کو لوگ دنیا کے کونے کونے سے اہل ایمان نبی کریم کے امتی خان کعبے کا تواف کرنے کے لئے اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے بیت اللہ کے حج کے لئے جس کو دیکھنا ہی عبادت ہے بیت اللہ شریف اللہ کا وہ گھر جس کی زیارت کرنا جس کو دیکھنا ہی عبادت ہے اور جس کا تواف کرنے سے بندہ اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح نو مولود بچہ جب بچہ دنیا میں آتا پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے معصوم ہوتا اس کے جنہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اسی طرح حاجی حاج کرنے والا جب گعبے کا تواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں انوار و تجلیات کی برساد میں جب آتا ہے تو اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے نو مولود بچہ اور حرم کی وہ سرزمین وہ مقدس اور وہ عظیم سرزمین کہ جہاں پر ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ گناہ ہے آپ حرم کی سرزمین میں ایک نماز پڑے تو لاکھ نمازوں کا ثواب ملے اور وہ بھی حج کے دن ان دنوں میں امام اعلی مقام مکہ باگ خانہ گابہ چھوڑتے ہیں حرم کو آخری نگاہوں سے دیکھ کر میدان کربلا کی طرف حجرت کرتے ہیں یہ دوسرا امتحان تھا امام اعلی مقام یہاں سے بھی کامیابی سے امکنار ہوتے ہوئے امام اعلی مقام میدان کربلا میں یزیدی لشکر کی طرف سے برابر امام اعلی مقام سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے اور میرے امام انکار فرماتے اس لیے کہ امام اعلی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے پیش نظر جو مقصد تھا جو کام تھا جو کام جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ آج اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو قیامت تک آنے والے ہر فاسق و فادر کی بیعت جائز ہو جاتے اگر امام اعلی مقام یزید کی بیعت کر لیتے نہ آپ کو شہید کیا جاتا نہ آپ کو گوکا اور پیاسا رکھا جاتا نہ آپ کے خلاف پیر و تلوار جلائے جاتے نہ آپ کو میدان کربلا میں شہید کیا جاتا بلکہ آپ کو انام و اکرام عطا کیا جاتے آپ کی عزت و عزت اس وقت ظاہری دنیا داری طور پر گی جاتی لیکن امام اعلی مقام نے اس ساری عزت کو ٹھوکر مارتے ہوئے نبی کریم محرم کی دسویں تاریخ آگئی یزیدی لشکر کی طرف سے برابر بیعت کا مطالبہ اترا میرے امام انکار فرماتے آخر وہ وقت آیا محرم کی دسویں تاریخ کو جب سارے حرب استعمال کر چکے اعلان جنگ کر دیا ان نفوس قدسیہ کے خلاف جو چند جانوں پہ جو چند نفوس پہ کافلہ مشتمل تھا جس میں پاک دامن بی بیاں بھی تھی معصوم بچے بھی بیمار عابد بھی تھے ان کے خلاف اللہ نے جنگ کر دیا میرے امام نے محرم کی دسویں تاریخ کو آخری خطبہ دیا یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے نہیں آیا اور یہ حسینیوں کی روایت ہے جو حسینی ہوتے ہیں ان کی یہ روایت ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے یاد رکھو یہ حسین کی سنت ہے اور حسینیوں کی روایت ہے امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں یہاں سے واپس سلا جاتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں میں کس کا لخت جگر ہوں اور کس کا نور نظر ہوں امام عالی مقام نے جب اپنا تعریف کرایا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزیدی لشکر میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے انہیں پتا تھا کہ امام عالی مقام حق پر ہے اور یزید انسان کا سینہ انسان کا من انسان کا دل اگر نور سے خالی ہو تو اس میں فسق و فجور آ ہی جاتا ہے یزید نے اس کے لشکر میں جتنے لوگ شامل تھے ان میں کچھ لوگوں کو مال و دولت کا لالت دیا گیا کچھ لوگوں کو دنیا کے عدو کا لالت دیا گیا اور کچھ لوگوں کو درا دھنکا کے اپنے ساتھ ملا لیا اور ان سارے حربوں میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کا دل نور سے خالی ہے کیونکہ دنیا میں یاد رکھو اس کائنات کی اندر دو ہی ناکتے ہیں دو ہی قوت ہیں ایک نور کی قوت ہے اور ایک فسق ایک سیطانیت ہے ایک یزیدیت ہے اور ایک حسینیت ہے یہ دو ہی طاقتے ہیں اللہ میں اقبال نے فرمایا موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آمد و دی فرمایا کہ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون اور حسین کے مقابلے میں یزید یہ دو ایسی طاقتے ہیں جو زندگی میں ہر وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار رہتی ہیں بندہ کسی ملک کے رہنے والا ہو اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو کسی فرقے سے تعلق ہو باتیں دو ہی ہوتی ہیں اگر وہ شیطان کے ہتھے جڑ جائے تو وہ یزیدی طاقت کہلاتی ہے اگر وہ رحمان کی طرف آجائے تو ایسی طاقت کہلاتی محترم واقعہ کربلا کی روشنی میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان دو طاقتوں میں سے کس طاقت کا ساتھ دی ہے یہ ہمارے دعوے ہیں یہ ہمارے دعوے ہیں ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا حسین کے ساتھ تعلق ہے ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری حسین کے ساتھ محبت ہے یہ دعویٰ ہے یہ سارے دعویٰ ہیں دعویٰ سچے بھی ہوتے ہیں دعوے جھوٹے بھی ہوتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے یہ تو دعویٰ ہے ہر بندے کا دعویٰ ہے اور فرقے کا دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے امامِ عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کے دلوں میں نور ہے تو آپ حسینی ہیں اگر آپ کے دلوں میں فسق و فجور ہے تو آپ کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ امامِ عالی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ اسی لیے نہیں دیا کہ وہ فاسق و فاجر تھا نور کا فسق و فجور سے کوئی تعلق نہیں ہے آج اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا تعلق نور کے ساتھ قائم کرنو اس لیے کہ اللہ بھی نور ہے اللہ کا محبوب بھی نور ہے اور اللہ کے محبوب کی اولاد بھی لیں نارے تبیر نارے رسالت نارے بھی نارے گھوٹیا واقعہ کربلا رونما ہوا یہ بتانا مقصود تھا لوگوں کو کہ لوگوں نورانیت کیا ہے اور شیطانیت کیا ہے ان کا فرق کرنے کے لیے اگر نہ اہلِ بیعتِ نبوت کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا حجاج بن یوسف کے دور میں جب امامِ زین اللہ بدین کو قید کیا گیا آپ کے ہاتھوں میں اتگڑیاں پینائی گئی پاؤں میں بیڑیاں پینائی گئی جسم کو زنجیروں میں جگڑا گیا تو حضرت امامِ زہری نے دیکھا آنکھوں میں آنسوں آ گئے عرض کی کیا امام میرا دل یہ کا چاہتا ہے میری محبت یہ کہتی ہے کہ آپ کی جگہ ان زنجیروں کے اندر میں ہوں اور آپ میری جگہ آزاد ہیں امامِ زین اللہ بدین نے ارشاد فرمایا اے زہری یہ ہمارے لئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ بیڑیاں یہ اتھکڑیاں یہ زنجیریں ان کو اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہوں لیکن ہم نے قیامت تک آنے والی امت کے لئے ایک مثال قائم کرنی ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے یہ مثال قائم کرنی ہے یہ بات کہہ کر امامِ زین اللہ بدین نے ایک اللہ کے نام کی ضرب لگائی تو وہ ساری زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر پڑی امامِ زین اللہ بدین نے اٹھا کر دوبارہ ان کو پہن لیا فرمایا یہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے یہ فرق کر کے بتانا ہے لوگوں کو کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے اگر دل میں نور ہوتا تو حسین کو پہچان لے دے بتا جل جاتا کہ یہ کون سی ذات ہے اور یہ کتنی عظیم ذات ہے کیونکہ دلوں میں نور نہیں تھا فسک و فجور تھا حضراتِ گرامی جب نور سے تعلق کر جائے اللہ رسول سے تعلق کر جائے پھر بندے کو تمیز نہیں رہتی پھر اس کو دنیا کا مال و دولت کا لالت بھی اس کو گمرا کر دیتا ہے اس کو عوضے کا لالت بھی گمرا کر دیتا ہے اور اس کو دنیا اداروں کی دھمکیاں بھی گمرا کر دیتی ہیں یہی کچھ ہوا یزیدیوں کے ساتھ یزیدی لشکر میں بائیس ہزار کا مسلح لشکر میدانِ کربلا میں امامِ عالی مقام کے مقابلے میں کھڑا ہے اور ان کے مقابلے میں امامِ عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہتنہا کھڑے ہیں علی اکبر کی قربانی پیش کر چکے ہیں علی ازگر کی قربانی پیش کر چکے ہیں اپنے جان نساروں کی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے پیش کر چکے ہیں اب یا عابدِ بیمار ہیں خیمے کے اندر بغار کی آلت میں کھڑے ہوتے ہیں جسم پہ لرزہ تاری ہو جاتا ہے امام کی بارگاہ سے میدان میں جانے کے لیے اجازت مانگتے ہیں لیکن میرے امام جانتے ہیں کہ میری اولاد کا سلسلہ زین اللہ عابدین سے جاری اور ساری ہوگا اجازت نہیں ملتی بغار کی کیفیت ہے جسم پہ کب کبی تاری ہے سارے بھائی عباس شہید ہو چکے بانجے اور بھتیجے شہید ہو چکے اور میدانِ کربلا کے اسرِ گزار میں تبتے ہوئے سہرہ میں سورج اپنی پوری تماظت پہ ہے زمین سے آگ نکر رہی ہے ایسے عالم میں میرا امام تنہ تنہا میدانِ کربلا میں کھڑا رہا ہے جب ساری حجتیں تمام ہو چکی میرے امام نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو کوفی لشکر میں سے کوئی ایک بندہ ایسا بھی نہ تھا جس کو حمد ہوتی امام کے مقابلے میں آنے کے پھر لڑتے لڑتے جنگ کرتے کرتے امامِ عالی مقام کا جسمِ مبارک جسمِ ناظرین زخمی ہو چکا ہے اور آپ کا لباس پھڑ چکا ہے میدانِ کربلا میں میرا امام اس انداز سے کھڑا ہے کہ دیکھنے والے نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کون سی ہستی کھڑی ہے کہ جن کے چہرے سے سورج کی طرح شوائے نکل نہیں ہے نور کی یہ نورانی ہستی کون سی ہے فرمایا کہ یہ حسین ابن علی ہے یہ امام اللمبیاء کا نواسہ ہے حضراتِ گرامی یہ حسین کی یہ حسین کی ہمت ہے اگر کوئی دنیا دار ہوتا حسین کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا اگر پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جگہ ہوتا آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کے آنکھوں کے سامنے بچوں کی لاشے پڑی ہوں جس کی نگاہوں کے سامنے بھتیجے خاک و خون میں لوٹتے ہوں اور وہ پھر بھی عظم و حمد پہ ڈٹا ہوا کھڑا ہو یہ حسین کی حمد ہے حسین ہی ہو سکتا ہے کوئی دنیا تھا اور آدمی نہیں ہو سکتا بے شہی 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 اس لیے کہ حضور نے فرمایا فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے امام اللنبیاء کو تکلیف دی اور جس نے حسین کو رولایا اس نے نبی کریم کو رولایا اور اللہ باگ نے فرمایا جس نے میرے باب کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی حضرات محترم آج اس آقا حسین کی یاد میں میر آپ محفظ سجائے بیٹھے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اس لیے میرا ایمان ہے کہ ان حسنیوں کا ذکر خیر کرنا بھی عبادت سے کم نہیں ہے ان حسنیوں کا ذکر خیر کرنا بھی آپ ایمانتاری سے بتاؤ کہ جب نماز کی اندر اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہو کعبے کی طرف مو کر کے اتاہیات میں بیٹھتے ہو اور درود و سلام کی نظرانیں جب پیش کرتے ہو اللہم سلی علی محمد وعلی محمد یہ کس کا تذکرہ ہے یہ کس کا ذکر خیر ہے جب آپ آل محمد کا تذکرہ نماز کی اندر کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت مکمل ہوتی ہے اللہ کی عبادت مکمل ہوتی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں اہلِ بیعتِ نبوت نے عظیم قربانیاں پیش کی اور اللہ کی یہ سنت ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے فَذْقُرُونِ عَذْقُرْكُمْ فرمایا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا حسین نے میدانِ کربلا میں اللہ کو یاد رکھا اور اللہ نے حسین کا ذکر نماز کی اندر داخل کر دیا فرمایا میرے محبوب کی امت تمہاری نماز اُس وقت مکمل ہوگی جب میری عبادت کے اندر میری نماز میں میرے محبوب کا ذکر بھی کرو گے اور میرے محبوب کی آلِ بیعت کا ذکر بھی کرو گے تو حضراتِ محترم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارِ عالم ہمیں حسینیت عطا فرمائے ہمیں ہماری نصوت حسین کے ساتھ قائم و دائم فرمائے اور یاد رکھو حسین کے ساتھ نصوت اسی کی ہوگی جس کے سینے میں نور ہوگا جس کے سینے میں نور ہوگا اس لیے کہ یہ نورانی اثنیاں ہیں اور ایمان کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں دل کے اندر نور آ جائے تو ایمان دار بندہ ہو جاتا ہے اور نبی کریم کا یہ ارشاد ہے حضور کا یہ فرمان ہے حضور نے فرمایا جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا وہ جنت میں جائے گا اس لیے کہ اس کا تعلق نور والوں کے ساتھ ہے اس کا تعلق نور والوں کے ساتھ ہے اور جب جنت میں جائے گا تو جنت کی سرداری امام حسن اور امام حسین کے پاس ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علیہنہ علیہنہ موسیقی